بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ غلط فہمیاں بہت سی باتوں کے تعلق سے پائی جاتی ہے چنانچہ ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ گھر کے اندر زمین پر بیٹھ کر اگر کوئی شخص چارپائی پر یا کرسی پر بیٹھ کر بلا وجہ اگر پاؤں ہلاتا ہے اپنے پیر ہلاتا ہے یا ٹانگیں ہلاتا ہے تو ہمارے گھر کی عورتوں کے اندر اور کچھ مردوں کے اندر بھی یہ عقیدہ وہ رکھتی ہیں اور یہ خیال کرتی ہیں کہ بلا وجہ چارپائی پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر پاؤں ہلانا یہ گھر کے اندر نحوست لاتا ہے یہ منحوظ ہے اور اسی طریقے سے چارپائی پر یا کرسی پر بیٹھ کر پاؤں ہلانے کی وجہ سے آدمی کے اوپر قرض چڑھ جاتا ہے آدمی مقروض ہو جاتا ہے جس کے گھر میں چارپائی پر یا کرسی پر بیٹھ کر کوئی پاؤں ہلاتا ہے تو ہمارے گھر کی عورتیں اس کو بہت تاقید اور احتمام کے ساتھ اس کو منع کرتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھ کر یا چارپائی پر بیٹھ کر پاؤں نہیں ہلانے چاہیے اس سے گھر میں نحوظت آتی ہے آدمی کے اوپر قرض چڑھ جاتا ہے یہ عقیدہ ہمارے گھر کے اندر عورتیں بھی رکھتی ہیں اور بہت سے مرد بھی یہ خیال کرتے ہیں اس کے تعلق سے ہمیں اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ چارپائی پر یا کرسی پر بیٹھ کر اپنے پاؤں ہلانا یا اپنی ٹانگیں ہلانا یہ شرعن ممنوع نہیں ہے شرعن شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے البتہ یہ پاؤں ہلانا بلا وجہ چارپائی پر بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر بلا وجہ پاؤں ہلانا یہ چیز خلاف عدب ہے عدب کے یہ چیز خلاف ہے لیکن اس سے یہ عقیدہ رکھنا اور یہ خیال کرنا کہ چارپائی پر یا کرسی پر بلا وجہ پاؤں ہلانے کی وجہ سے پیر ہلانے کی وجہ سے گھر میں نحوظت آتی ہے یا آدمی کے اوپر قرض چڑھ جاتا ہے انسان مقروض ہو جاتا ہے یہ عقیدہ رکھنا یہ بالکل غلط ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے شریعت سے اس کا کوئی لینے دینا نہیں ہے یہ چیز اغلاط العوام میں سے ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے یہ تمام چیزیں شریعت سے ان کا کوئی لینے دینا نہیں ہے ہاں یہ چیز ہے کہ یہ چیز عدب کے خلاف ہے انسان کو بلا وجہ پاؤں کو نہیں ہلانا چاہیے عدب کے چیزیں خلاف ہے لیکن یہ خیال رکھنا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے گھر میں نحوظت آتی ہے یا آدمی مقروض ہو جاتا ہے انسان کے اوپر قرد چڑھ جاتا ہے یہ چیزیں غلط ہیں ان کی اصلح کی ضرورت ہے گھر کے اندر کوئی بھی ہماری عورتیں یا کوئی بھی آدمی ہمارے سامنے اگر اس طریقے کی بات کرے تو ہم اس کو سمجھا دیں اس کی اصلح کر دیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے یہ عقیدہ ہم بچپنچ جو سنتے آتے ہیں یہ چیز عورتوں کی اور اغلاط العوام میں سے ہیں لوگوں کی اپنی باتیں مشہور ہیں شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے ہم اصلح کریں ان کی اصلح کی ضرورت ہے فقط واللہ خوال